اللہ ایک تو آپ کو پہلے بتاؤں ہم نے ریکارڈ اس سال ویسے بھی دوہزار چوبیس میں رکھا ہے کہ آج دوہزار چوبیس کے جنوری کو ہمارے لاس گاڑی گئے آج آٹھ ناؤں دس دن سے کیونکہ برباری کے وجہ سے روڈ بن ہے تو پھر ہم ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں ہمارے خاص کر جو وجہ گریف اور ہمارے وہاں سائٹ سے بیکن بی آرو ہمارے حیث لیول پہ جو ہمارے ڈیریکٹر جنرل بی آرو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ہمارے یہاں کے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہو یا ہمارے دراز کے سب ڈیوجن کے اس ڈی ایم صاحب ہو ان کے عملے ہو ہمارے پلیس ایس ایس پی صاحب کی قیادت میں یہاں کے پلیس والے ہو چاہے ٹرافک والے چاہے باقی پلیس والے اور ہمارے وہاں سے اس سائٹ سے جو ہمارے بیکن والے ہیں گاندربل کے ایڈمنسٹریشن ہے جس میں انڈیجی صاحب ہمارے ایڈی سی صاحب آن جا ایس ایس پی ٹرافک ایس ایس پی گاندربل ان سب کے مدد سے انشاءاللہ ہم پھر ایک بار کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر جو ہمارے وارئیرز ہیں جو وہاں پہ زیرو ڈراؤن زرو پہ کام کر رہے ہیں آپ بھی ساتھ تھے آپ نے دیکھا کتنا ہارش کلمٹک کنڈیشن ہے ہمارے لئے وہاں دس بیس میرٹ بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا تھا اتنے ہوایے چل رہے تھے تو ہم چاہتے تھے ہم آگے وہاں پہ کیپٹین مور سے آگے جائے مگر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو تین جگہ پہ ایک تو یہ ایوالانچ آئے ہوئے تھے پھر اس ہوا نے پورا روڈ بڑھ دیا تھا تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ریکارڈ ہم نے آلریڈی بنایا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر روزوجلہ ایک بار پھر کھلتا ہے ہمارے لوگوں کے لئے ایسنشل کوموڈیٹیز یہاں پہنچ جائے ہمارے جو لوگ کچھ لوگ یا کچھ گاڑیاں فسے ہوئے ہیں ان کو آمدرہ بنایا ہے اور ان کو آنے جانے کا فیسلٹیز مل جائے اس میں سب سے ایمپورٹن چیز ایک ہے کہ ہمارا آنربل ایلچی ڈاکٹر بی ڈی مشرا صاحب سچ پوچھو میں ان کا بہود ہمارے کونسل ہمارے کرگل کے لوگ ان کے بہود آباری ہیں ان کے جتنا تعریف کرے کم ہے کیونکہ وہ پرو ایکٹیو ہے مجھے پوچھتے رہتا ہے زوجلہ کیسا ہے وہ خود بھی مانیٹر کرتے ہیں تو جب ہمارے ڈاکٹر بی ڈی مشرا جیسا ہمارے آنربل ایلچی ہو تو مجھے امید ہے زوجلہ اور ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز خاص کا جو ڈاؤن ضرور پہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہمارے ویڈیک کے یہ کمانڈنگ آفسر خود یہاں پہ ہمارے ایسا تھے وہاں پہ باقی لوگ بھی جن نے بھی میکنیکل والے یا جو بھی وہاں پہ جن کی ضرورت ہے وہ سب وہاں پہ گراؤنڈ زیرو آج ہم زیرو پوائنٹ سے بھی آگے گئے اور آگے جانا تھا ہمارے چونکہ ایولانچ آئے ہوئے تھے تو اور برف پورا برا ہوا تھا ہوا کی وجہ سے تو آگے نہیں جا سکا ہمارے کام آج بھی قبر رہے ہیں ہمارے ویڈیک والے ان کے مشینیں لگے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ زوجلہ ایک بار پھر کھل جائے گا اور ہمارے لوگوں کو ایک قسم کا سائکولوجیکل ریلیف بھی ہوتا ہے مورال ایک بوس رہتا ہے کہ زوجلہ کھلا ہے کہ لوگوں میں ایک الگ سا خوشی رہتا ہے